دوستو جارڈن کے دی رویل آل البیت انسٹیٹوٹ فور اسلامی تھوٹس یعنی ریبٹ نے سال دوہزار تیس کے لیے دنیا بھر کے پانچ سو پربھاوی مسلم شخصیتوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے ریبٹ نے دوہزار تیس کے لیے لسٹ جاری کرتے ہوئے اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ابھی دنیا میں ایک دشملہ نو چار عرب مسلمانوں کی تعداد ہے یہ تعداد دنیا کی کل آبادی کا ایک تہائی ہے یہ مسلمان اپنے اپنے دیشوں کے ناغریک تو ہیں ہی لیکن دنیا بھر کے مسلم سمودائے سے بھی ایک خاص قسم کا رشتہ ہے اس لسٹ میں ان شخصیتوں کو شامل کیا گیا ہے جن کا کئی خاص معاملوں میں دخل ہے خاص کر کے ویسی ہستیاں جن کی وجہ سے مسلم ورل کے مسلمان پر بھاوت ہوتے ہیں یہ ہستیاں اسلامی سنسکرتی ویچاردھارہ ویلت اور راجنیتی سے جڑی ہوئی ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق مسلم جگت کی یہ ہستیاں اتنی شکتی سالیہ اور پربھاو شالی ہیں کہ ان کے بیان کا اثر دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہوتا ہے اس لسٹ میں شامل ٹاپ چار کے پربھاوی مسلمان پہلے نمبر پر نام آتا ہے کینگ سلمان ابن عبدالعزیز السعود کا ریویٹ نے کینگ سلمان کو دوہزار تیز کے لیے دنیا بھر کے سب سے پربھاو شالی مسلمانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر رکھا ہے کینگ سلمان سعودی عرب کے ساتھویں کینگ ہیں آپ کو بتا دیں کہ جنوری دوہزار پندرہ میں انہیں سعودی عرب کا کینگ ہوشت کیا گیا تھا ریویٹ نے لکھا ہے کہ عرب دیشوں میں کینگ سلمان کا پربھاو سب سے زیادہ ہے سعودی عرب میں دو پویتر شہر مکہ اور مدینہ ہے وہاں پر ہر سال لاکھوں مسلمان جاتے ہیں تیل آپورٹی کے معاملے میں بھی سعودی عرب کی دنیا بھر میں کیندری بھومی کا ہے اسلامی دنیا میں کینگ سلمان کا خاصہ پربھاو ہے دنیا بھر کے ایک دشملہ نو عرب مسلمانوں کے لیے مکہ پویتر شہر ہے ہر سال تیس سے چالیس لاکھ مسلمان اس کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اس کے علاوہ قریب ایک کروڑ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے پرتی ورش سعودی عرب جاتے ہیں کینگ سلمان نے مکہ اور مدینہ کے دونوں پویتر مسجدوں کے وستار پر عرب و ڈالر خرچ کیے نمبر دو آیت اللہ آلی خمینی آیت اللہ آلی خمینی کو اس لسٹے میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے خمینی ایران کے سروچ نیتا ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس پت کے لیے اسلامی جانکاروں کا ایک سموہ ایک نام پر مہر لگاتا ہے اس سموہ کو اسیمبلی آف ایکسپرس کہا جاتا ہے آیت اللہ خمینی اب تک دوسرے ویکٹی ہیں جنہیں اس پت کے لیے چنا گیا ہے تیراسی سال کے خمینی کو مدھ پروے کا ایک شکتی شالی نیتا مانا جاتا ہے نمبر تین امیر شیخ تمیم ابن حماد السانی جی ہاں شیخ تمیم ابن حماد السانی تیتیس سال کی عمر میں قطر کے امیر بن گئے تھے قطر میں پرتی بیکتی جی ڈی پی تیرے سٹھ ہزار پانچ سو پانچ ڈالر ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کا سر سے امیر دیش ہے قطر میں رہنے والے چار لاکھ وہاں کے ناغرک ہیں اور تیس لاکھ پروازی کامدار ہیں قطر شرش کا کیش نریاتک دیش ہے اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کیش ریزرو والا دیش ہے سانی کو دوہزار تیس میں کرون پرینس بنایا گیا تھا ریبٹ نے لکھا ہے کہ ان کی ماں یہ کافی شکتی شالی ہیں اور قطر کے شاسن میں ان کی اہم بھومی کا مانی جاتی ہے شیخ تمیم نے یوکے کے پرائیوٹ اسکول سے پڑھائی کی ہے انہوں نے انگلینڈ کے سینٹ ہاؤز رویل میلیٹری اکیڈمی سے گریجویشن کیا تھا نمبر چار رجب طیب اردوگان رجب طیب اردوگان گیارہ سالوں تک ترکی کے راشت پتی رہے ہیں دوہزار دو دوہزار سات اور دوہزار گیارہ کے چناؤں میں اردوان بہومت سے جیتے تھے آپ کو بتا دیں کہ دوہزار چودہ میں اردوان راشت پتی چنے گئے دوہزار اٹھارہ میں انہیں راشت پتی کا دوسرا کاریکال بھی ملا اردوگان کے شاشن میں ترکی کئی طرح سے بدلا آپ کو بتا دیں کہ اردوگان 1994 میں اسٹمبول کے پہلے اسلامی کروڑی وادی میر بنے اس کے بعد سے ریلیوں میں اردوان کے بھاشن کی چرچہ اکثر ہوتی رہتی تھی وہ اپنے ریلیوں میں ترکی کے راشت وادی ویچارک زیا کاکوئی کے اس کوٹ کو اکثر دہراتے تھے کہ مسجدیں ہماری چھاؤنی گمبدیں ہماری رکشہ کوش میناریں ہماری تلوار اور اسلام کے انویائی ہمارے سینک ہیں دوہزار دو میں پہلی بار ترکی کے پردھان منتری بننے کے بعد اردوگان نے نیو یورک ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا میں کچھ بھی ہونے سے پہلے ایک مسلمان کے طور پر میں اپنے مذہب کا پالن کرتا ہوں اللہ کے پرتی میری ذمہ داری ہے اسی کے کارن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں اس کے علاوہ دوستو اس ریپورٹ میں ایک بھارتی مسلم شخصیت کو بھی جگہ دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے پچاس دف سے زیادہ پرباہ و شالی مسلم لوگوں میں جمعیت علمائی ہن کے عدیقش مولانا محمود مدنی کو رکھا گیا ہے جو کہ بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ریپورٹ نے اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ انیس سو بانوے میں دیوبن سے گریجویٹ ہونے کے بعد مدنی جمعیت کے ساتھ جڑ گئے تھے مدنی بھارت میں مسلمانوں کے حق کو لے کر بولتے رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ آتنگوات کے لیے دھرم کے استعمال کا ویروت کرتے ہیں مدنی اسلامی فوبیا کے خلاب بھی مکھر بولتے ہیں کل ملا کر کہیں تو مدنی کے ان کے بے خوف انداز کھل کر بولنے کی وجہ سے اس لسٹے میں پندرہ میں استھان پر جگہ دی گئی ہے تو دوستو یہ ہیں اس وقت دنیا کے سب سے پربھاوشالی مسلمان آپ کے انصار اس لسٹے میں کون کس استھان پر ہونا چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرب محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں